یونیورسٹی آفسر گودہ میں ڈگریان نہ ملنے کا طالبہ کا کیمپس پل پر دھرنا سولہ گھنٹے تک کنال روڈ پر ٹرافک کی ربانی شدید متاثر رہی حکومتی رہنماؤں اور انتظامیہ کے مظاہرین سے مذاقرات مطالبات کی منظوری کی یقین دہانی پر دھرنا ختم پولیس نے رکاوٹیں ہٹا کر کنال روڈ ٹرافک کیلئے کھول دی ڈگریان نہ ملنے کا معاملہ سبائی وزیر میاں محمود الرشید کا کہنا ہے کہ طالبہ کے مطالبات جائز ہیں جلد حل کیے جائیں گے وزیر ہائر ایڈوکیشن کہتے ہیں یونیورسٹری کو ٹرانسکرپ جاری کرنے کے لیے ایک ہفتے کا وقت دیا ہے ڈگری جاری کرنے کے لیے چھے ہفتوں کا وقت منگا دیا غیر قانونی طور پر سرگودہ یونیورسٹی لاہور کیمپس کو کیوں کھولا گیا سبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں کا نوٹس پولیس کو یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف کارروائی کی ہدایت پولیس نے ریجسٹرار اور ایچ او ڈی لاہور کیمپس کو حراست میں لے لیا سبائی وزیر کا دونوں ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا سروسیز ہسپتال کا اچانک دورہ وزیر اعلیٰ نے ہسپتال کے مختلف حصوں کا معاینہ کیا اور مریضوں کے مسائل سنیں عدویات اور مطلوبہ سہولیات کی عدم فراہمی پر وزیر اعلیٰ ایم ایس پر برہم بولے مریضوں کی خدمت میں غفلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی مہنگائی کے مارے عوام مزید مہنگائی برداشت کرنے کے لیے ہو جائیں تیار بجلی پیٹرل اور گیس کے بعد دودھ اور دہی بھی مہنگی دودھ اور دہی کی قیمت میں پانچ پانچ روپے فی کلو بیپ گوشت پچیس روپے اور مطن پچاس روپے کلو مہنگا کرنے کی سفارش دال چنہ سات روپے اور دال مونگ پانچ روپے فی کلو مہنگی کرنے کی سفارش اشیاء کی قیمتوں کے تعیون سے متعلق اجلاس ذلائی انتظامیاں ڈیپٹی کمیشنر کی منظوری سے جلد نوٹیفیکیشن جاری کرے گی یہ جو چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں دودھ کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اگر ایسے قیمتیں بڑھیں گی تو یہ عوام کے لیے مشکلات پیدا کریں گی اور گورنمنٹ کو ایسی پالیسیوں سے جو ہے وہ اتناب کرنا چاہیے اصل میں یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کوانٹیٹی اور کوالٹی پر تو توجہ دے نہیں رہی اور پرائیسز جو ہیں وہ بے تہاشا بڑھائے جا رہی ہیں اب دہی ہے جس میں ہر گھر کی ضرورت ہے بچے جو ہیں ان کو ضرورت ہے بڑوں کو ضرورت ہے ریٹ فکس کر دیں اگر پانچ روپے بڑھانے کے بعد بھی تو کوئی بسلہ نہیں ہے لیکن اس میں کوالٹی جو ہے اس کو ضرور چیک کریں دودھ اور دہی اور گوز یہ چیزیں آپ کہہ رہے ہیں روزمرہ کی بہت مہنگی ہو رہی ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ جوبینز کے لیے بہت مشکل ہے جن لوگ کی فکس پے ہے تو سڈن سے جو اتنی پرائیسز آپ ہو رہی ہی ہیں تو ان لوگوں کو اپنے گھر مینیز کرنا جب بہت مشکل ہو جائیں گے تجاوزات مافیا کی شامت آگئی زلی انتظامیہ گرینڈ آپریشن کے لیے ان ایکشن تجاوزات کے خلاف بارہ روزہ آپریشن آج سے شروع ہوگا پہلے روز داتا گنجبک شالہ مارزون کیم بلوک اور مون مارکیٹ میں آپریشن کیا جائے گا ڈیپٹی کمیشنر اور چیف آفیسر میٹرو پلٹن آپریشن کی نگرانی کریں گے پلین کی کوپی لاہور نیوز نے حاصل کر دی پنجاب حکومت کا یوٹرن میٹرو منصوبوں پر سبسیڈی ختم کرنے کا فیصلہ تبدیل پنجاب حکومت کا رمہ مالی سال میں میٹرو پر سبسیڈی برقرار رکھنے کا فیصلہ رمہ برس سبسیڈی جاری رہے گی آئندہ برس بغیر نفع نقصان کے پارمولے پر چلائیں گے صبحی وزیر خزانہ کی زیر صدارت اگلاس میں فیصلہ شہدرہ میں تھانے کے سامنے کھڑی موٹسائیکل چوری متاثرہ شخص نے تھانے سے موٹسائیکل چوری کی سی سی ٹی وی فٹیج مانگی تو کیمرے خراب نکلے پلس نے موٹسائیکل چوری کا مقدمہ درج کر لیا گلشن اقبال پولیس نے کارروائی کے بعد جواری کو گرفتار کر لیا عمر بلوک میں ملزم میر سجاد گراؤنڈ میں جوا کروا رہا تھا پولیس نے ملزم سے لیپ ٹاپ موبائل اور دیگر سامان برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا لیبرٹی میں گاڑی میں سوار تین نوجوانوں کی دس ہزار کے سگرٹ لے کر فرار ہونے کی کوشش جلد بازی میں گاڑی بے قابو ہو کر دوسری کار سے ٹکرا گئی حادثے میں تین افراد زخمی لیبرٹی پولس نے ایک نوجوان گرفتار کر لیا دو فرار گاڑی قبضے میں لے لی تین روزہ انٹرنیشنل پولٹری ایکسپو کی تیاریاں جاری نمائش ایکسپو سینٹر میں 27 ستمبر سے شروع ہوگی پاکستان پولٹری ایسوسیشن کے اہدداروں کی پی سی ہاٹیل میں پیس بریفنگ انتظامات کے حوالے سے آگف کیا ایشیا کپ سے پہلے پاکستان کی پرفارمنس بہت اچھی تھی ہمیں اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہیے یہی کھلاری 2019 کے والڈ کپ میں شریک ہوں گے سابق کپتان کومی پوٹر شاہد آفیدی کی لاہور ائرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو لاہور کی چار بہنوں نے پاکستان کو چار چاند لگا دیئے دوبائی میں پاور لیفٹنگ کے مقابلوں میں چاروں بہنوں کی شاندار کامیابی چار بہنوں نے دو سو نے چار چاندی دو تانبے کے میڈلز اپنے نام کیے وطن واپسی پر ٹیم کا والہانہ استقبال میر لاہور نے ویلکم کیا اور یونیکان آرٹ گیلری گلبرگ میں مصوری اور خطاتی کی نمائش آرٹیسٹوں نے مختلف موضوعات کو اپنے فن پاروں کی زینت بنایا فن سے محبت کرنے والوں کی خوب پذیرائی موسیقی